مجمول علوم الاسلامیہ کے عالی سطح وفد کا جامعہ بنوری عالمیہ کے امتحانی ہال کا وزٹ وفد میں شیخ الحدیث جامعہ ترشید اور نازم علا مجمول علوم الاسلامیہ مفتی محمد صاحب سینئر استاز مولانا عبدالکریم صاحب شعبہ ٹریننگ کے ڈائریکٹر مولانا الطاف الرحمان صاحب نازم الحق مجمول علوم الاسلامیہ مفتی رشید عمدخور شیخ صاحب شعبہ امتحانات کے معاون مسئول مولانا زیااللہ صاحب اور مولانا احسان الحق تبصم صاحب شامل تھے وفد نے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کو اپنی تاثرات ریکارڈ کروا ہے آج ہم نے جامعہ بنوریہ میں مجمول علوم الاسلامیہ کے سالانہ امتحانہ دوہزار چوبیس ہو رہے ہیں اس کا ہم نے یہاں وزٹ کیا الحمدللہ مجمول علوم الاسلامیہ کے مرکزی حضرات یہاں نازم اعلیٰ عز مفتی محمد صاحب شعبہ ٹریننگ کے ذمہ دار مولانا الطاف الرحمن صاحب اور بھی مولانا عبدالکریم صاحب اور اسادوں یہاں پہ تشریف لائے ہیں وزٹ کے لیے الحمدللہ ہم نے وزٹ کیا ہمیں یہاں بتایا گیا کہ سرسٹھ ممالک کے طلبہ الحمدللہ یہاں پر انتحان دے رہے ہیں اور چاروں سقہ کے مذاہب کے طلبہ ہیں اور یہ غیر ملکی طلبہ کے لیے مجموع علوم الاسلامیہ کی طرف سے ایک بہت بڑا ایک سنہری موقع ان کو فراہم کیا گیا ہے کہ ایک بورڈ کے تحت ان کے انتحان ہوتا ہے اور پھر اس انتحان کے بعد ان کو جو ڈگری ملتی ہے وہ اچی سی سے ریکرگنائزد ہے اس کا جو ایکویلنسی یا معادلہ ملتا ہے تو کئی دفعہ جب غیر ملکی طلبہ سے بات ہوتی ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو اپنے ملکوں میں اس کی وجہ سے بہت آسانی ہے لاہزاروں طلبہ ایک نئے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں بہت ساری اضافی چیزوں کے ساتھ درس نظام پڑھتے ہیں اور جامعہ بن نوریہ میں خاص طور سے سٹھ سٹھ ممالک کے طلبہ پڑھتے ہیں اور جہاں یہ بن نوریہ کے لیے اعزاز ہے وہاں یہ پورے دینی مدارس کے لیے پاکستانی قوم کے لیے پاکستانی حکمت کے لیے اعزاز ہے انتیانات ہو رہے ہیں تو یہ اپنے اپنے ملکوں میں جا کر انشاءاللہ مزید بڑی سطح پر کام کریں گے اور سیکڑوں ہزاروں ادارے انشاءاللہ بنیں گے اور پاکستان کا نام روشن ہوگا تو اس پر پوری